اچھا اس پہ آتے ہیں سیاسی محول پہ آتے ہیں سیاسی محول پہ بات کرتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں مائی میں ان کا ستارہ عروج پہ آئے گا تو ابھی مائی تو آیا ہوا ہے سر جی بلکل آیا ہوا ہے اور اس کی اگر اس کی تاریخ پداشت کے مطابق جو مجھے دی گئی ہے مجھے تاریخ پداشت دی یہ حارون صاحب نے حارون رشید صاحب جو ہمارے کالم نگار دوست ہے حارون صاحب میرے بہت مہربان ہے ہمارے بھی دوست ہیں انہوں نے مجھے دی تھی کہ یہ اس کی تاریخ پداشت ہے اس تاریخ پداشت کے مطابق مائی میں عمران صاحب کو اقتدار ملتا نظر آتا ہے پیسے یہ کوئی مانے گا نہیں یہ بات کہ پندرہ دن بعد عمران خان صاحب جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں بچا رہے ہیں ان کی ان کے میسز پڑی ہوئی ہیں سزائیں ہوئی ہوئی ہیں کہیں سے کوئی چانس نہیں بن رہا لوگ مانے مطلب عقل نہیں مانتی مطلب وہ مانتے اسٹالو جی کہتی ہو کہ میں یہ کہہ رہا لیکن یہ جو میہ آ رہا ہے اس میں یہ صورتحال بدل جائے گی عمران صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی جو پراغریسی وارسکوپ ہے اس میں مہی میں اقتدار آتا نظر آتا ہے نہیں یہ کیا کریں گے جا کے عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر پرائیم سٹر ہاؤس آ کے بٹھا دیں گے جب اقتدار نظر آتا ہے زہرہ جیل سے بائر ہی ہوں گے وہی کہہ رہا ہوں نا مطلب ایک تو یہی ہے نا کہ گارڈیاں لے کے جائیں گے پروٹوکول کے ساتھ یہ چاند کا تبدیلیاں آتی ہیں کہ میں ہی میں وہ مسندے اقتدار پر بیٹھوئے میں نظر آتی ہیں ان کی حرسکوپ واضح 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 یہ بتا رہی ہے کہ میں ہی میں ان کو اقتدار ملتا نظر آتا ہے اچھا پروفیسر صاحب اگر یا ان کی ایسی پوزیشن بن جائے گی ایسی پوزیشن ہوگی جو اس پوزیشن سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی مطلب کیسز میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے اور اس کا ہولڈ ہوگا پبلک پر بہت زیادہ وہ تو ابھی بھی وہ کہتے ہیں میرا ہولڈ ہے خان صاحب کا لیکن بہت زیادہ ہو جائے گا مائی میں اچھا اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی مائی گزر جاتا ہے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے جی میں اس سالے جاروں میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کہیں گے پھر یہ تو وہی والی بات ہے جو انہوں نے کی تھی نہیں بخاری صاحب نے کی تھی انہوں نے کہا تھی نا آپ کے یہ کیس جو ہوتا ہے نا وکیل نہیں ہارتا کلائنٹ ہارتا ہے تو مطلب ہے آپ کا بھی وہی صاحب ہے کہ جناب کے اسٹرالوجی اگر پوری نہیں ہوتی تو یہ اس کا قصور ہے وہ جو بندہ ہے میرا قصور میں آپ کو واضحہ اسٹرالوجی کے روح سے اسٹرالوجی کے جو اصول ہیں اس کا مطابق میں نے جو ہرسکوپ بنائی ہے جیسے کہ پہلے بھی میں ایک دوتا فیرمان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتا رہا ہوں وہ صحیح ثابت ہوئے اب میں یہ کہنا شروع کیا ہوئے کہ میں ہی مانکہ دار ملتا ہے نظر آتا ہے ان کی نقشے کے مطابق اچھا اچھا پھر آپ یہ تو بلیم نہیں کریں گے کہ آپ کو جو شاید وہ تحریک پدائش ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پھر اسٹرالوجیر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹ دی گئی تھی پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ اکثر اسٹرالوجیر یہی کہتے ہیں جی کہ چونکہ جی آپ نے ڈیٹا بڑھ سی غلطی ہے اس وقت سے ہم آپ کو صحیح محنوں میں صحیح حالات کو ریڈ نہیں کر سکے یہ تو وہی والی بات ہے میں آپ کی بات کہا ہوں سوری کہ پیر صاحب سے تویز لینا تو پیر صاحب کہتے ہیں جب تویز لینا ہے تو ہلنا نہیں ہے اس کو چپ کر کے ساکت ہو کر لینا ہے اور تویز اثر نہ کرے وہ کہیں کہ نہیں تم نے ہل تم دھوڑے سے ہل چھول گئے ہوگے تو اسے تویز اثر نہ ہو یہ تو وہی والی بات ہوئی سر تو اب دیکھئے مہی کون سا دور ہے پندرہ دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہی کے دس بارہ مہی یہاں تک یہ صورتحال جو ہے ان کا پلانیٹ اپنی اقتدار کے خانے میں آ چکے ہیں اچھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کئی سالوں کے لیے آئے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اقتدار کے خانے میں آ گئے ہیں چلو یہ گوڈ نیوز ہے ان کے شاید میں اتنا کابل نہیں ہوں کہ ٹائم کو متین کر سکوں لیکن اقتدار آ رہا ہے